افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی تو افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ کئی برسوں تک میزبانی کے فرائز انجام دیتے رہے آپ کو افسوسہ خبر دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ کئی برسوں تک میزبانی کے فرائز بھی انجام دیئے تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری کی جبکہ تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ کیا جبکہ پی ٹی وی کے نامور ہوس تارک عزیز افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلویجن کے پہلے نیوز کاسٹ اور مشہور پروگرام نلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں خاندانی ذرائع کے مطابق تارک آپ کو بتا دے چلیں یہ خبر افسوسنا کا آپ کو دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز کا پروگرام بز میں تارک عزیز انیس سو چوہتر میں شروع ہوا جبکہ تارک عزیز انیس سو تانوے سے انیس سو انیس سو نینانوے تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے انیس سو بانوے میں ان کی بہترین فنی خدمات پر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ تارک عزیز کے حوالے سے افسوسنا خبر آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک میمبر قومی اسمبلی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا پی ٹی وی کے نامور ہوسٹ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے پہلے نیوز کاسٹ اور مشہور پروگرام نیلام گھرک میں اس بان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ تارک عزیز انیس سو چوہتر میں ان کا پروگرام بز میں تارک عزیز شروع ہوا تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو انینانوے تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے انیس سو بانوے میں ان کی بہترین فنی خدمات پر پرائیڈ آف پرفومنس آوارڈ سے بھی نوازا گیا آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو انینانوے تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے تاریخ عزیز کو پرائیڈ آف پرفومنس آوارڈ سے بھی نوازا گیا اب سوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے مزبان تاریخ عزیز انتقال کر گئے تاریخ عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تاریخ عزیز 1997 سے 1999 تک میمبر قومی سمبلی بھی رہے تاریخ عزیز کو پرائیڈ آف پرفومنس سے بھی نوازا گیا افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے مزبان تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں تاریخ عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی تو افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے مزبان تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں تاریخ عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ کئی برسوں تک میزبانی کے فرائز انجام دیتے رہے آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ کئی برسوں تک میز بانی کے فرائز بھی انجام دیئے تاریخ عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری کی جبکہ تاریخ عزیز 1997 سے 1999 تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے تاریخ عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ کیا جبکہ پی ٹی وی کے نامور ہوس تاریخ عزیز افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلویجن کے پہلے نیوز کاسٹ اور مشہور پروگرام نلام گھر کے میز بان تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں خاندانی ذرائع کے مطابق تاریخ آپ کو بتا دے چلیں یہ خبر افسوسنا کا آپ کو دے رہے ہیں کہ تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں تاریخ عزیز کا پروگرام بز میں تاریخ عزیز 1974 میں شروع ہوا جبکہ تاریخ عزیز 1993 سے 1999 تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے 1992 میں ان کی بہترین فنی خدمات پر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ تاریخ عزیز کے حوالے سے افسوسنا خبر آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میز بان تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں تاریخ عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تاریخ عزیز 1997 سے 1999 تک میمبر قومی اسمبلی رہے تاریخ عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا پی ٹی وی کے نامور ہوسٹ تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے پہلے نیوز کاسٹ اور مشہور پروگرام نلام گھر کے میز بان تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ تاریخ عزیز 1974 میں ان کا پروگرام بز میں تاریخ عزیز شروع ہوا تاریخ عزیز 1997 سے 1999 تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے 1992 میں ان کی بہترین فنی خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ سے بھی نوازہ گیا آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میز بان تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں تاریخ عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تاریخ عزیز 1997 سے 1999 تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے تاریخ عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ سے بھی نوازہ گیا افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں تاریخ عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میز بان تاریخ عزیز انتقال کر گئے تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تارک عزیز 1997 سے 1999 تک ممبر قومی سمبلی بھی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پاپورمنس سے بھی نوازہ کیا افسوسناک خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی تو افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ کئی برسوں تک میزبانی کے فرائز انجام دیتے رہے آپ کو افسوسہ خبر دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نلام گھر کے میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ کئی برسوں تک میزبانی کے فرائز بھی انجام دیئے تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری کی جبکہ تارک عزیز 1997 سے 1999 تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ کیا جبکہ پی ٹی وی کے نامور ہوس تارک عزیز افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلویجن کے پہلے نیوز کاسٹر اور مشہور پروگرام نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں خاندانی ذرائع کے مطابق تارک آپ کو بتا دے چلیں یہ خبر افسوسنا کا آپ کو دے رہے ہیں کہ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز کا پروگرام بز میں تارک عزیز انیس سو چوہتر میں شروع ہوا جبکہ تارک عزیز انیس سو تانوے سے انیس سو انی نانوے تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے انیس سو بانوے میں ان کی بہترین فنی خدمات پر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ تارک عزیز کے حوالے سے افسوسنا خبر آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو انی نانوے تک ممبر قومی اسمبلی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا پی ٹی وی کے نامور ہوسٹ تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے پہلے نیوز کاسٹ اور مشہور پروگرام نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ تارک عزیز انیس سو چوہتر میں ان کا پروگرام بز میں تارک عزیز شروع ہوا تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو انی نانوے تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے انیس سو بانوے میں ان کی بہترین فنی خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ سے بھی نوازہ گیا تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو انی نانوے تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ سے بھی نوازہ گیا اب سوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں نیلام گھر کے مزبان تارک عزیز انتقال کر گئے تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی جبکہ تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو انی نانوے تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے تارک عزیز کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا تارک عزیز